اسلام علیکم آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں شیوم چینل ڈوڈا اور میں ہوں آپ کا میزبان ادریس فلاہی آج کی کچھ تازہ ترین پیش کس کے ساتھ پہلے خبروں کے کچھ اہم سرکھیاں دریا جناب سے اثر کے مقام پر ایک خاتون کی لاش ہوئی برامد لاش کی شناخت جودپور علاقہ بتائی جا رہی ہے پارلیمنٹ ممبر شمشیر سنگھ کے دریا جمبو میڈیکل کالج کی ٹیم کو اعزاز سے نوازا گیا زلا پونچ ہندو پاک سارت پر آر پار تصادم ہے جاری مقام لوگ ہیں کافی پریشان حال اب خبریں تفصیل سے دریا جناب سے آج اثر کے مقام پر آج ایک خاتون کی لاش پر آمد ہوئی ہے جناب رسکیورس کی تین کے ذریعے اس لاش کو برامد کر لیا گیا ہے اس دوران ہمارے نمائندے حفیظ حکیم پہنچے سپورٹ پر موقع کا جائزہ لیا وہاں پر لوگوں سے بات بھی کی ہے آئے سیدھا چلتے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے نمائندے اثر سے حفیظ حکیم سے حفیظ حکیم صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں سر جی 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 آپ بتائیے مجھے جو آج یہ ایک لاش خاتون کی وہاں سے دریائے چناب سے برامد کر لی گئی تھی تو آپ وہاں گئے ہوئے تھے یہ کن سے نکالی گئی یہ لاش کنوں نے نکالی ہے دیکھیں عزیز آج صبح کا یہ نو بجے کا واقع ہے میرے خلال میں یہ ایک دو دن سے لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی تو لوگ وہاں پر جو اس علاقے کی لوگ ہیں ان کو یہ ڈر مگا رہتا ہے کہ اگر ہم میں کولیس کو انفرمیشن دی تو شاید ہمیں ہی لاش اٹھوانے کے لیے لے جائیں گے جی دو دن سے لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی تو آج صبح وہاں پر ایک دیوراج نام کا آدمی ہے جو کشتی پار کر کے اثر کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے اس ناش کو وہاں پر دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے درمت اس کی بیانکاری پولیس کو دے دی پولیس اثر کو تو یہاں پر ایک اور چیز یہ بتاتا تھا میں یہاں پر دریائے جناب میں یہ آدھا حصہ میں بٹا ہوا ہے اگر اس سائید ناش ہو تو یہ کاسیگرد رشید لگاتی ہے تو اگر اس سائید والی ہوتی پھر اثر پولیس اس کی کارروائی کر دی ہے جی جی تو کاسیگرد پولیس کو انہوں نے انفارم کیا اس ڈیڈ باری کے بارے میں تو کاسیگرد پولیس نے پیسی آر ڈوڈا کو بھی اس بارے میں انفرمیشن تھی تو جہاں سے چناب ریسکو ٹیم تو پارک ریسکو ٹیم تھی وہ ایک موٹر بوٹ میں کے جائے واردہ تکر روانہ ہوئی تو آج صبح کافی تیز ہوایے چل رہی تھی اس کی وجہ سے کافی مشکلات پیشا رہی تھی ریسکو ٹیم کو بھی تو نگ مگ آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اس لاش کو وہاں سے ریکاور کر دیا اچھا سار لاش کو جب انہوں نے ریکاور کر دیا تھا اس کے بعد جو لاش اس کو کہاں سرمنتقل کیا گیا تو اس کے بعد یہ کافی بیر تک دریہ پہ ہی رہی جب تک کاسیگرد پولیس کے جوان وہ کافی دیر دیر کے بعد آئے تھے تو وہ جب سپارک پہ پہنچے تو انہوں نے جناب ریسکو والوں نے ان کے حوالے کی تو اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے تو چناب کاسیگرد والے پولیس کی انہوں نے پیچی آر کو اس پار پھر مدد کے لیے بھلایا تو وہاں سے ایک موٹر بوٹ آئی تو اس کے بعد وہ لاش ڈوڑا میڈکل کاریج کی طرف انہوں نے لے گئے سمندر پیچی دریہ کی طرف سے تو وہاں پر وومن چھن اس کا چارج تمالا تو وہاں پر ان کے مطالب پولیس کے مطابق اس لڑکی کا نام جو تھا انچو دے ہی تھا یہ تینچی ران کی لڑکی کی یہ جوز پور علاقے کی ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے ہم سدھا جاننے کی کوشش کریں گے امرجی سے امرجی میری آواز آپ تک آ رہی ہے جی سر جی امرجی جی آپ بتائیں یہ جو لڑکی ہے اس کا کیا نام ہے اور یہ کہاں رہتی تھی جوڑپور میں سر اس کا نام ہے انچو کماری انچو کماری اس کا نام تا سار یہ جوڑپور بولا گاؤں کی رہنے والی تھی بچی کمار کی بیٹی تھی یہ لڑکی کیا کرتی تھی سر سر یہ پڑھتی تھی الیونت کلاس میں پڑھتی تھی بیلہ بیلہ ہائیس کنڈری سکول میں کیا سر یہ اپنے گھر سے ہی جاتی تھی سکول یا کہیں اپنے نانی کے گھر میں بیٹھتی تھی بچپن سے ہی وہ وہاں پہ بیٹھتی تھی تو جس دن اس کا لاص پیپر تھا الیونت کلاس کا لاص پیپر میں ہی سر اس نے وہاں پہ آکے اپنے دریائی چناب میں ملک چھلانگ لگا دی سر اس کے پاک پیچھے کیا وجہات رہی تھی یہ کس وجہ سے جو ہے دریائے چھلانگ لگا دی یہ کوئی نو دسمبر کا واقعہ ہے نو دسمبر 2019 کا واقعہ ہے ابھی ملک پانچ مینے کے بعد اس کی جو ہے آج ملی ہے آج جب اس کو جو ہے وہاں پہ پہنچایا گیا تھا یہاں پہ ہسپیٹل میں تو ہسپیٹل میں ان کا پوشٹ مارم ہوا یا نہیں نہیں سر وہاں سے جب وہاں سے اثر سے ہمیں کنفرم ہوا کہ یہاں پہ اس ڈیڈ باری انچو کماری کی ہے تو وہاں سے ڈریکٹ اس کو ڈوڑا لائیا گیا پولی ستھانے میں تو وہاں سے ہمیں انفارم کیا گیا تو یہاں سے کچھ ہمارے بندے جو ہیں وہ ڈوڑا میں گئے اور وہاں میں اس کی شناکت کی کہ یہ جو کنفرم تھی کہ وہی لڑکی ہے اس کے بعد اس کو وہاں سے سیدھا سوگواری کے لیے ڈیڈ باری کو لائے ایمبولینز میں تو آج ہی کے دن اس کا مطلب سر ابھی کوئی چھے بجے اس کا سمسکار ہو گیا آج 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 آپ کے سامنے اکیس چار دوہزار بیس آج صبح ہمیں تھوڑا پتہ چلا کہ کسی جگہ پہ اثر ایریا کے علاقے میں کہیں جناب میں ڈیڑ باری ہے تو ہم آئے تو ہم نے اس کو ہم پوری ٹیم نہیں آسکے لیکن پانچ سات آدمی آئے ہم تو ہم نے اس کو پکڑا اور ایسے چو صاحب ڈوڑا سے پھون پہ رابطہ کیا ان کو کہا کہ آپ رسوع کر رہے اس کو تو ان نے کہا کہ کاشدیگر کی پولیس آ رہی ہے تو اب کاشدیگر والوں کو ہینڈ آور ہم نے کر دیا وہ تو آپ کاشدیگر والے اس کو اٹھائے گے وہ لڑکی ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی اس کو یونی فارم لگی ہے اور سٹوڈنٹ ہے مجھے لگتا ہے چھوٹی ابھی عمر کی بھی چھوٹی ہو سکتی ہے کیوں بلکل بچپنا جیسا ہے تو لہٰذا وہ ہم نے ان کے ہینڈ آور کر دی مشتاق جی میرا سوال رہے گا آپ سے کی آپ کتنا آج آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کا زمانہ ہے تو بڑا ڈر ہے خوف ہے اس کے باوجود بھی آپ چناب میں ان لہروں کے بیچ اس چناب سے مقابلہ کرتے ہیں تو کتنی مشکلات آتی ہے آپ کو مقابلہ کرتے ہوئے ریسکیو کرنے میں دیکھئے یہ تو بہت پرانا ایک مسئلہ ہے یہ تو بیس پچیس تیس سال کا تیس سال سے ہم اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں اور تیس سال سے ہمیں جو دشواریاں آئی ہیں وہ بہت لمبی داستان ہے لیکن ہمیں ایک تو جب ہم کسی چیز کو کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لئے نکلتے ہیں ایک تو ہمیں ہوا تانگ کرتی ہے اگر پانی میں ہوا تیز ہو تو وہ ہمارے ہمیں ستاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں چلنے میں یہ دکت ہوتی ہے کہ یہاں کبھی کوئی کوئی پہاڑ سا اگر اس میں گر گیا تو اس پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے اس میں لہریں اٹھتی ہیں تو ہماری کشتی اُلٹ بھی سکتی ہے لیکن چلو اس سے بھی نپٹ لیتے ہیں اوپر سے یہ پانی جو ہے یہ مائنس ڈگری میں یہ تھنڈا ہے بہت اور آج ایسے بھی سردی ہے آج بارش بھی ہے بارش بھی تھی تو لہذا یہ چھوٹی چھوٹی مشکلاتیں آ جاتے لیکن ہم ان سے نپٹ کے کام کر لیتے ہیں تو مشتاق جی ایک آخری سوال آپ سے میں جانی سے اب سوال کروں گا یہ بھی اس ٹیم کے خاص صدس یہ ہے خاص آدمی ہے اس ٹیم کے ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا کچھ پیمنٹ ملتی کئی لوگوں کو شک ہے آپ کو پیمنٹ جیسے آپ ملازم ہے ہم جانتے ہیں آپ تو یہ فری میں دیش کے لیے یا اپنے گاؤں کے لیے یا لوگوں کی بلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ آپ بھی کہیے آپ کے کیا کیا یہ ہیں کمٹس ہیں جی حفیظ صاحب سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا کہ یہاں اثر میں ہم پہنچیں آج صبح آج صبح کی بات ہے کہ ایک فون کال آئی ہمیں یہاں سے کیا کہ ڈیڈ باڈی یہاں پانی میں تیر رہی تھی تو اس کے لیے ہم یہاں پر آگئے ہیں پانچ ساتھ آدمی میں اپنی اور اپنی پوری اس چناپ اس کے اور کی ٹیم کی طرف سے سب کو سلوٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جو اثر میں ایک انجیو ہے الکھیر انہوں نے ہمیں یہاں اس کا تھوڑا کھانے کا انتظام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو کبھی بھی کوئی چائے یا پانی یا کوئی ناشتہ وغیرہ کا انتظام نہیں ملتا ہے تو الکھیر نے بھی ہمارے ساتھ آج کمپرومائز کیا اور انہوں نے ہمیں چائے اور یہ آملیٹ وغیرہ ہمارے لیے لائے انہوں نے یہاں دریا کے کنارے پہ ہم نے کھائے تو اس کے علاوہ جو بھی ہمارا آپریشن جب بھی ہوتا ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہم پوری ہمارے مستق صاحب ہیں ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمارے آتے ہیں یہاں پہ تو اس لیے ہمارے آج کل تھوڑا مشکل ہے کہ سوشل ڈینسنگ کا بھی بھوڑا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ڈیڈ باڈی تو ہم نے نکال کے پولیس کاستیگر جو ہے ایسے چو ان کی وہ ٹیم تھی آئی ہوئی تو ان کے حوالے کر دی ہے تو اب ہم اس کے علاوہ دو ڈیڈ باڈیز اور ہیں ہیں اگر وہ ہمیں ملتی ہیں کہیں تو ان کو بھی سورج آپریشن آج کا جاری رہے گا مزید آپ نے ابھی سوال کیا تھا جان صاحب سے کہ کیا اس میں کوئی پیمنٹ یا کوئی پیم آپ کو تنخواہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اپنا ہی اپنی سسٹم سے چلتے ہیں ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ہے کوئی ہم میں ملازمی ہے سارے جو ہیں وہ لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں کام کرتے ہیں دن کو کام کرتے ہیں شام کو کھاتے ہیں تو جب بھی ہم ایک بات اور میں آپ کو کہتا چلوں کہ جب بھی ہم اس پانی میں کودتے ہیں تو ہمیں اس بات کا انتیاز نہیں رہتا کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے کرسچن ہے کچھ بھی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں انسانیت سے مطلب ہے اور ہم انسان کو پانی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ ممبر شمشیر سنگھ کے ذریعہ جمہو میڈیکل کالج میں تائینات آفیسران ملازمین کو اعزائی سے نوازا گیا یہ نوازش انہیں کرونا وائرس کے دوران اپنی جانوں کی پروہ کیے بغیر ہستالوں میں مریضوں کے علاج و معالجے میں اپنا اہن کردار نبانے اور ان کی دیکھ بال کی وجہ سے دیے گئے ہیں مزید دیکھیں ہمارے نمائندے نویل سودن کی جمعوں سے یہ خاص ریپورٹ زلہ پنج میں ہندو پاک سارت پر آج بھی تسادم ہے جاری مقامی لوگ ہیں کافی پریشان حال اس سلسلے میں ہمارے نمائندے سے لوگوں نے کچھ بات کی ہے دیکھیں ہمارے نمائندے یاسن شما کے خون سے یہ خاص ریپورٹ آئے دن سرحد پر گولہ باری لگتار جاری ہے غریب اور یہاں کے رہنے والے بہت ہی مفلس لوگ جو صرف اللہ کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں آج پھر سے سرحدوں پر لگتار جہتوپوں کی آوازیں گوج رہی ہیں یہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں جہاں پر کرونا وائرس کی ماواری نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے لیکن اسے زیادہ آج جو ہے اس سرحد کی کشیدگی نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے ہم گزارش کریں گے کہ لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے عمل کے لیے بات چیت کی جائے عمل ہی میں فائدہ ہے اس گولہ باری سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے صرف دونوں ملکوں کی اکنامک جو کمزور ہو رہی ہے مالی اعتبار سے دونوں ملک کمزور ہو رہی ہے زلہ پنچ کے وارڈ نمبر بارہ میں بھی آج مینسپل کونسل پنچ کے ذریعہ وائرس کش عدویات کا چھڑکاو کیا گیا اس سلسلے میں زلہ پنچ کے کئی لوگوں سے بات کرنے کے بعد پتا چلا کی ایک بار آج سے پہلے بھی چھڑکاو کیا گیا تھا اور آج دوبارہ پھر سے وہاں اس کام کو سرانجام دیا گیا ہے پنچ کی عوام زلہ انتظامیہ پونچ ریاستی سرکار اور بھارت سرکار کا شکریہ آدھا کرتی ہے مزید افصالات کے لیے پیش ہماری نمائیٹ یاسین شمہ کی یہ خاص ریپورٹ اس کے لیے ہم نے پہلے ہی آج سے دس بارہ دن پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سیکنڈ راؤنڈ کا جو ہے وہ ایک دو بارڈ رہ گئی ہماری بہت جا رہے ہیں آج لٹکے دوبارہ دو دن میں ہماری سیکنڈ راؤنڈ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیں گے تیسری راؤنڈ کے لیے اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ہماری طرف سے کوئی کتائی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر کوئی رہ جائے کوئی علاقہ ہم نے ہمارے جو کارپوریٹر ہیں ان کی بھی مدد لی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی بھی گھر جا کوئی بھی گلی جا کوئی بھی کچا اس کو ہم نے ہی شوڑ رہے ہیں آج ایک افسوسناک خبر ملی ہے جس کے مطابق نیوز ایٹین اردو کے زلہ دوڑا اور زلہ کے اشتیوار کے صحافی آتیف نبی لون کے چچا جو کی عدلے کشمیر میں اپنی کارکردگی انجام دے رہے تھے اچانک فوت ہو گئے اس اس لیے میں شروم چینل دوڑا میں ایک تازیتی اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت چناب ویلی میڈیا اسوسییشن کے چیئرمین حکنواز نیارو کی صدارت میں مناقض ہوا اس موقع پر مرہوم کی بلندی درجات اور مغفرت کی دعا مانگی گئی آج کی خبر میں فلال اتنا ہی شروم چینل دوڑا سے اپنے بیسپان ادریس فلائی اور ان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کل نئے خبرنامے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ